سترہ تاریخ کو جب یہ فیصلہ آیا اور میں نے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹرز نے ہمیں سختی سے منع کر دیا کہ ان کو کوئی بھی ایسی بری خبر نہ سنائی جائے جس سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں کیونکہ اس وقت یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ ایٹ ڈاٹ مومنٹ ان کی کیمو تیرپی چل رہی تھی لیکن کیونکہ فیصلہ آنے کے بعد پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کوریج دینا شروع کر دی اور اس پر ڈسکشنز شروع ہو گئے تو انہوں نے یہ فیصلہ ٹی وی پر سنا جس کا انہیں بہت افسوس ہوا اب یہ ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ جی بلکل ان کی لیگل ٹیم بھی مشاورت میں ہم بھی ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو یہ ہے کہ طبیعت کے لحاظ سے اس وقت ان کی حالت اچھی نہیں ہے بلکل ان کی ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں جاری ہے اس وقت وہ دبائی کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہے وہ ابھی اس وقت بھی ہاسپٹل میں ہے اور وہ ان این این آوٹ ہاسپٹل سے جب زیادہ طبیعت خراب ہو تو انہیں ہاسپٹل فوری طور پر پہنچایا جاتا ہے بیچ میں وہ گھر بھی تشریف لاتے ہیں جیسے ہی تھوڑی سی طبیعت سملتی ہے تو وہ گھر آتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ گھر پہ ہے اور ان کی والدہ بھی بزرگ ہے وہ گھر پہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی والدہ کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ٹائم ان کا ہاسپٹل میں گزرتے ہیں اس وقت ان کی اہلیہ جو ہے بیگم صاحبہ وہ ہیں ان کے بیٹے بھی آتے ہیں ان کی بیٹی بھی جاتی ہیں ان کے بھائی بھی ہیں رشتہ دار ہیں جو ان کے خیر خواہ ہیں دوست ہیں وہ سب ان کے پاس ہوتے ہیں اس وقت بھی ہیں اور اس وقت ہمارے چیمن صاحب جو ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے ہدایت اللہ خیش کی صاحب وہ بھی اس وقت ان کے پاس موجود ہیں وہ گھر سے ہاسپٹل بھی ایمبیلنس میں جاتے ہیں جی اگر وہ ائر ٹراول کر سکتے تو وہ آ جاتے ہیں اگر ایک بندہ اپنے گھر سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ہسپٹال تک نہیں جا سکتا جو پندرہ منٹ کے فاصلے پہ ہے اور اس کو ایمبیلنس میں لے کے جانا پڑتا ہے تو وہ ائر ٹراول بلکل نہیں کر سکتا موسیقی